اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویور سب ٹھیک ہوں گے آج کی ہماری ریسپی ہے آم کا اچار ہم آم کا اچار کیسے بنتا ہے آپ کو ایزی طریقے سے بتاؤں گی سب سے پہلے میں نے لینی ہے آم آم میں نے لینی ہے 5kg لیکن انویس میں بناوں گی 3kg کا اچار یہ دیکھیں ان کو ہاف آف کر کے اور پھر ان کو دوبارہ ہاف کرنا ہے چار اسوں میں کرنا ہے ایک آم کو پھر ان کو ہاف آف کر دیں گے اس طرح سے جس طرح سے میں کٹنگ کر رہی ہوں آپ نے اس طرح سے کٹنگ کرنی ہے اور اس کی گڑلی باہر نکال دینی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو کٹنگ کر کے بتا رہی ہوں آپ اسی طرح کٹنگ کریں گے موسیقی نمک اور حلدی اور اب ڈالیں گے حلدی 3 ٹیبر سپور نلدی کے ہم نے شامل کر دی ہیں اور 3 ٹیبر سپور نمک شامل کر دی ہے اب ہم ان کو اچھے طرق سے مکس کر لیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے دس بارہ گھنٹے کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے پھر اس پہ اور مثالیں یوز کریں گے اب اس کا ڈھکن بند کر کے ہم نے ان کو رکھ دیں گے حلدی اور نمک لگا کے ہم نے ان کو رکھ دیا ہے یہ دیکھیں ہم بارہ گھنٹے کے بعد ہم اس کو اٹھائیں گے اس نے پانی چھوڑا ہوا ہے پانی کو ہم نکال دیں گے اور اس کو ہم چھان لیں گے یہ دیکھو کتنا سارا پانی نکلایا ہے انگلے سے کرا لیں گے ڈھی د colaborکیں کو د squadừ ڈھوم کے شیب restart دان ہم نے دپر نکھے دنا میٹس دانو ، دھنیا ہم نے دھنیاں لے لیا ہے ثابت ان سب کو ہم ایک فرائی پان میں بھون لیں گے تبہ پہ بھون لینے ہلکا سا ہلکا سا بھون کے ہم اس کو پھر پیس لیں گے اس کو ہم بھون رہے ہیں بالکل لائٹ سا بھوننا ہے اب ہم اس کو پیس لیں گے اور پیسنا بھی لائٹ زیادہ نہیں پیسنا یہ دیکھیں اب ہم ان کے سارے جو ہم نے سارے پیس لیں ہیں اس کے اوپر ڈال دیں گے اب کٹی ہوئی جو لال مرچ ہوتی ہے وہاں داڑا داڑا جو ڈاڑا مرچ ہوتی ہے جس کو ہم پھوٹ لیتی ہیں وہ ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون ہم نے ثابت کسی ہوئی مرچ لے لی ہے وہ ڈال دی ہے اور ہاں ٹیبل سپون میں نے اجوین ڈال دی ہیں اور ہاف ٹیبل سپون نمک شامل کیا ہے کیونکہ نمک ہم نے پہلے سے شامل کیا ہوا ہے تو ہم اس میں کم ڈالیں گے اب ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے آپ نے اس کو ہاتھ سے کچھ بھی نہیں اٹھانا اور جب یہ بن جائے اچار تو آپ نے ہاتھ سے کوئی اس میں ہاتھ نہیں لگانا چمچ یوز کرنا ہے چمچ سے اٹھانا ہے تو آپ کا کبھی خراب نہیں ہوگا یہ ہمارے پاس سرسوں کا تیل ہے سرسوں کا تیل ہم اتنا ڈالیں گے تاکہ یہ جو عام ہے پورا ڈیپ ہو جائے اس کے اندر اگر یہ سرسوں کا تیل میں ڈیپ ہوئی ہوں گی تو آپ کا اچھا اچار بنے گا اگر یہ ڈیپ نہیں ہوئی ہوں گی تو آپ کا اچھا اچھا نہیں بنے گا یہ سرسوں کے تیل کے اندر ڈیپ ہونی چاہیے میں اتنا ڈالوں گی کہ یہ اوپر تک آ جائے یہ دیکھیں یہ 2.5 kg کی بوتل ہے تیل کی تو میں نے اس میں تقریباً 1.5 kg ہم نے اس میں آئلڈ شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو دھوب میں رکھ دیں گے یا اندر کچن میں بھی رکھ سکتے ہیں دھوب میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ تین چار دن کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے یہ بن چکا ہوگا آپ چاہیں تو اس میں سوز مرچے بھی شامل کر سکتے ہیں سوز مرچوں کا پروسس ہے کہ آپ اسے اس میں تیل میں فرائی کر رکھیں اور اس میں شامل کر دیں اور کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا اگر آپ ہمارے چینل پر نہ آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا لائک کرنا کومنٹس کرنا نہ بھولیں تاکہ روزانہ کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ